اسلام علیکم پروموشن پالیسی جو ہے وہ کیسے ہونے جا رہی ہے اور اس میں فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیا چکر تھا فورٹی پرسنٹ کا تو آج کی افیشل نوٹیفکیشن میں تمام پوائنٹس کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں میں ڈسکس کرتا ہوں ویڈیو جو ہے وہ لنکھ تھی ہونے والی ہے لیکن آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سارے پوائنٹس کو مکمل طریقے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نوٹیفکیشن جو ہے اس میں کیا کہا گیا اس میں آپ کی فی کے بارے میں بھی کنسیشن باقاعدہ طور پر کر دی گئی ہے جو فورٹی پرسنٹ اننونس کیا گیا تھا تو اب ہم آتے ہیں نوٹیفکیشن پر جی دیئے سٹونٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پینڈیمک کووڈ نائنٹین سیچویشن کی وجہ سے جو ملکی حالات اس وقت موجود ہیں اس میں باقاعدہ طور پر جو فسٹ اینویل ایگزامینیشن ٹوینٹی ٹوینٹی جو ڈی اے ای کے لیے تھے کامرس کے لیے میٹرک ٹیک ووکیشنل کے لیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کینسل کر دی گئے تھے اور ساتھ ہی جو آنریبل منسٹر آئی سی آئی این ایس جی ڈی پنجاب کنٹرولنگ اتھارٹی میاں محمد اسلم اقبال صاحب تھے ایگزامینیشن فی ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو لازمی دینی پڑے گی اور یہ جو ریزلٹ کارڈ فی ہے فار ڈی اے ای ڈی ڈی ایم ڈی کام ڈی بی اے اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی اے چو ڈی سی اے میٹرک ٹیک ووکیشنل کینیڈیٹس ان تمام کی جو باقی سکسٹی پرسنٹ فی ہے وہ ان کے جو ہے وہ ایگزامینیشن فی اور ان کی جو ریزلٹ کارڈ فی ہے اس میں کاٹی جائے گی لیکن یہ جو فورٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے یہ کس کے لیے ہے کون سے سٹونٹ کے لیے یہ ہے جی صرف ان سٹونٹ کے لیے جو الیجیبل ہیں فار ڈی پروموشن پالیسی آف پی بی ٹی ای تو اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے آپ کی فی کتنی تھی اور اس کے بعد جو ہے ابھی فی کتنی ہو گئی ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان نے شک لگائی ہے کہ صرف ایلیجیبل جو سٹونٹ ہے پروموشن پالیسی کے صرف ان کی فی میں ہی فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے باقیوں کا نہیں ہے تو وہ بھی اس ویڈیو میں ہے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں جی جی اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہاں سے آپ کو دیکھاؤں کہ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو ڈی اے ای اور ڈی ڈی ایم ہے یہ ڈی اے ای اور ڈی ڈی ایم اس میں جو تھری آر فور یہ جو اس کے کورسز ہیں اس میں اگزیمینیشن فیو تیوری اور پریکٹیکل کی ٹوٹل فی جو ہے وہ سترہ سو روپے تھی چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملا چھ سو اسی روپے یعنی مائنس ہوئے تو باقی جو فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ریمیننگ فی بچتی ہے وہ ایک ہزار بیس روپے یعنی آپ فی ہو گئی ہے اور ریزلٹ کارڈ اینڈ ڈیٹا پروسسنگ فی تین سو پچاس روپے ہے جو کہ انہیں دینی ہے اس میں پروسسنگ کے ڈیٹ سو روپے اور جو ریزلٹ کارڈ اس کے دو سو روپے اور ٹوٹل جو فی انہیں اب جمع کرانی ہے وہ آفٹر فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ وہ تیرہ سو ستر روپے جمع کروانی ہے جو کامریس کے کورسز ہیں یعنی ڈی کام ڈی بی اے ڈی ایچو ڈی سی اے میٹرک ٹیک سوری ڈی سی اے ان کی ٹوٹل جو ہے وہ فیز پندرہ سو روپے تھی جس میں سے چھ سو مائنس ہوئے فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر کے اور پھر ناؤ سو بگایا رہ گئے ساڑھے تین سو ان کی ریزلٹ کارڈ کی پروسسنگ فی وغیرہ ہے تو ساڑھے بارہ سو روپے انہوں نے فیز جمع کروانی ہے پھر اس کے بعد میٹرک ٹیک وکیشنل نے ٹوٹل جو ہے وہ چونہ سو روپے تھی پانچ سو ساٹھ روپے اس میں سے چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے مائنس ہوئے اور باقی جو ہے وہ آٹ سو چالیس روپے ان کے باقی رہ گئے تین سو پچاس ان کی ریزلٹ کارڈ اور پروسسنگ کی فی ٹوٹل گیارہ سو نوے روپے انہیں جمع کروانے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فی میں باقیدہ طور پر کنسیشن ہو گئی ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا آپ سے تو صرف ایریجیبل کینیڈیٹ کے لیے کنٹرولر آف اگزامینیشن کو اور باقی ساری کاپیز کی فردر ٹیفٹا کو پی بی ٹی ای جو ہے وہ لاہور پی بی ٹی کے سیکٹری کو چیئرمین کو ڈپٹی سیکٹری کو ڈپٹی کنٹرولر آف اگزامینیشن کنڈکٹ پی بی ٹی کو یعنی پی بی ٹی ای جس کے ذمہ آپ کا ریزلٹ اور سارے کا سارا جو ہے آہ ریزلٹ کارڈ کی پروسیسنگ وغیرہ اگزامینیشن کنڈکٹ کرنا ہے تو اس کے جتنے بھی آپ کی سٹیک آلڈر تھے ان تمام کو باقیدہ طور پر بھی اس نوٹیفکیشن کی کاپی بھیج دی گئی ہے تو اب ہم آتے ہیں جو نیکس ہمارے پاس امپارٹن جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہے جو کہ آپ کی پروموشن پالیسی کے پوائنٹ آف یو سے ہے تو اس میں باقیدہ کہا گیا کہ کس کس کو پروموٹ کیا گیا ہے اور یہ جو فورٹی پرسنٹ کی ڈسکاؤنٹ دی گئی ہے یہ کون کون سے سٹورنٹ کی اپلی کیبل ہے تو اس میں سب سے پہلے تو وہ کہتا جی دی اے ای ڈی 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 ایم تھری ایئر اینڈ ڈی ای ای فور ایئر کورسز اس میں کہتا جی فورٹی پرسنٹ کنسیشن ان اگزامینیشن فی تو میں اس کو اردو میں ہی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں اور اس میں وہ کہا گیا ہے کہ چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ صرف ان سٹورنٹس کو دیا جائے گا جو اس پروموشن پالیسی میں آتے ہیں کیا جی سب سے پہلے تو جو ڈی اے ای ڈی ڈی ایم تھرڈ یئر کے سٹورنٹ ہیں اور ان کا فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی کلاسز جو ہیں وہ پاسٹ ہیں یعنی فرسٹ سیکنڈ یئر میں جو ہے ان کی کوئی سپلی نہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کمپارٹمنٹس ہوں دو سالوں میں لیکن وہ جو کمپارٹمنٹس ہیں جتنی بھی ان کی یعنی سپلیز آئی ہیں وہ تھرڈ یئر کے فورٹی پرسنٹ جہنا وہ سبجیکٹ کا اگر جو ہے اس سے ہے تو تب یعنی فار ایک زیمپل میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ اگر تھرڈ یئر میں آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ نائن کورسز ہیں نائن کورسز ہیں تو آپ کو جو allowed فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی سپلیز تھی ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تین سپلی اگر آپ کی فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی دونوں کی ملاکیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ بنتی ہے فورٹی پرسنٹ ریشو یعنی فورٹی پرسنٹ سے کم ہی بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ سبجیکٹ ایڈ نہیں ہو پائے گا تو یہ فورٹی پرسنٹ آپ کا بنے گا آپ کے فائنل یئر کا تو آپ کے فائنل جو یئر ہے اس کے سبجیکٹ جتنے آفر آپ کو ہوئے اس کے اندر فورٹی پرسنٹ اگر آپ کے یعنی اس سے پہلے فرسٹ اور سیکنڈ یئر میں فیل تھے تو تب آپ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے اور آپ کے اوپر یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ فورٹی پرسنٹ فی ماف ہوگی اس کے بعد ہے جی ریگولر سٹوڈنٹس آف ڈی اے ای جو فورٹیئر کے سٹوڈنٹ ہیں یعنی چار سالہ جو ڈیگری ہے اس میں چار چوتھے سال کی جو سٹوڈنٹ ہیں فرسٹیئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کی کلاسز میں اگر تو وہ سارے پاس تھے یا پھر تینوں کی ملا کے تینوں کی یعنی فرسٹیئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کی جو سپلیز ہیں وہ فورٹیئر کے اندر جتنے سبجیکٹ آفر ہوئے ہیں ان کے فورٹی پرسنٹ سے کم ہو یا اس کے ایکول ہو تو بات پھر وہیں پہ آگئی کہ اگر آپ کے فورٹیئر میں نائن سبجیکٹ ہیں تو نائن سبجیکٹ میں سے آپ کے جو ہے وہ یعنی فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ یئر کے اندر میکسیمم تین سبجیکٹ آپ کے اگر فیل ہیں تو آپ کو پروموٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹی دوز کینی ڈیٹس ہیونگ کمپارٹمنٹس مور دن فورٹی پرسنٹ اب ان لوگوں کا سوال ہے کہ جن کی چالیس پرسنٹ سے زائد کمپارٹمنٹ ہیں تو ان کو بقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کو پروموٹ جو ہے وہ وہ اس پروموشن پالیسی میں لائن نہیں کرتے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے تھرڈ یئر کے آپ اس میں مزید چلیں کلیر کر دیتے ہیں کہ ریگولر کینیڈیٹ جو کہ ڈی اے ای اور ڈی ڈی ایم تھرڈ یئر کے ہیں اور ان کی جو ہے فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر میں جو کمپارٹمنٹس ہیں جو سپلیز ہیں وہ یعنی مور دن فورٹی پرسنٹ ہیں آپ کے فائنل یئر کے یعنی تھرڈ یئر کے جو ہے جتنے بھی سپجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اگر نو سپجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی سپلیز چار یا پانچ یا چھے یعنی اس طرح سپلیز ہیں فورٹی پرسنٹ سے ابو ہیں تو اس صورت میں انہیں کہا ہے کہ وہ سپیشل اگزیم میں پیئر ہوں گے سٹوڈنٹس اور انہیں پوری فی جو ہے وہ دینی پڑے گی یہ امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں ایک ایک پوائنٹ ضروری ہے ان کو سمجھیں پھر اس کے بعد کا آگیا ہے کہ جو ریگولر سٹوڈنٹ ہیں ڈی اے ای کے فورٹیئر والے تو ان کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے کہ فرسٹیئر سیکنڈیئر اور تھرڈیئر کی جو سپلیز ان کی آئی ہیں وہ اگر تو آپ کے فائنل یئر کے جو فار اگزیمپل وہی بات کہ فورٹھ میں اگر فورٹھ ان کے ایئر میں ٹوٹل نو سپجیکٹ ہیں تو ان کی فرسٹیئر سیکنڈیئر اور تھرڈیئر میں میکسیمم تین سپلیز ہو سکتی تھی لیکن اگر ان کی چار پانچ چھ سپلیز ہیں تو اس صورت میں وہ سپیشل اگزیم دیں گے اور فل فی ادا کرنی پڑے گی اور جو ڈی اے ای ڈی 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 ایم سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں یعنی تین سالہ کورس ہے اور وہ سیکنڈیئر میں پڑھتے ہیں تو ان کو کیا ہے کہ فرسٹیئر میں جو بھی ان کی سپلی ہوگی یعنی ہیونگ کمپارٹمنٹ ان فرسٹیئر وہ بھی سپیشل اگزیم میں فل فی کے ساتھ اپیئر ہوں گے یعنی ان کی سپلی کو کلیئر نہیں کیا گیا پھر جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں سیکنڈیئر اور تھرڈیئر کے یعنی چار سالہ کورس کے اندر جو سیکنڈ اور تھرڈیئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کی اگر فرسٹیئر یا سیکنڈیئر میں کوئی بھی سپلی ہے تو اس صورت میں وہ سپیشل اگزیمینیشن میں اپیئر ہوں گے اور فل فی ادا کرنی پڑے گی اور جو ایکس کینڈیئٹس ہیں جو کہ ڈی اے ای اور ڈی ڈی ایم کے فسٹیئر سیکنڈیئر اور تھرڈیئر کے کینڈیئٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی اے ای فسٹیئر سیکنڈیئر تھرڈیئر اور فورتیئر یعنی چار سالہ کے کورس ہیں تو اگر ان کی کوئی کمپارٹمنٹ ہے تو وہ بھی سپیشل اگزیم میں جو ہے وہ اپیئر ہوں گے فل فی کے ساتھ یہ ایک بڑی جو ہے وہ شاکنگ نیوز ہے کہ جو ایکس سٹوڈنٹس ہیں ان کو کلیئر نہیں کیا گیا اگر ان کی کوئی سپلی ہے تو ان کو یعنی پیپر دینے پڑیں گے اس کے بعد جی گولڈن چانس کے جو سٹوڈنٹس ہیں اس میں باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی اے ای تھری ائر اور فور ائر کورسز ہیں یعنی گولڈن چانس میں جن بھی کینیڈیٹس کے جو تری ائر پرگرام کے ہیں یہ فور ائر کے ہیں ان کی جو بھی سپلیز ہیں تو اس کے لئے وہ سپیشل اگزیم میں اپیئر ہونا پڑے گا اور انہیں فل فی ادا کرنی پڑے گی تو یہ بہت ساری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ نیوز تھیں اب اس میں جو فردر ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکس ویڈیو جو میں اس میں ایڈ کروں گا وہ بھی آپ لوگوں کے لئے بہت امپارٹنٹ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو نئے پوائنٹس کے ساتھ یعنی یہ تو افیشل نوٹیفکیشن ہے باقاعدہ طور پر پیوی ٹی نیا نوز کر دیا یہ تو فل اینڈ فائنل ہو گیا لیکن اس کے بعد جو کامرس کے سٹوڈنٹ ہیں ڈی کام ڈی بی اے ڈی اے چو ڈی سی اے تو ان کے لئے جو ہے وہ افیشل نوٹیفکیشن کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا جائے گا نیکس ویڈیو میں تو ڈی اے سٹوڈنٹس جن سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس سٹوڈنٹس کے ساتھ مطلب کہ ان کو جو ہے وہ سپیشل اگزیمنیشن کنڈک کیے جائیں گے لیکن آپ لوگ پھر بھی اوصلہ رکھیں آئیے سپیشل اگزیم اگر تو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن بہتر نہ ہوئی تو پھر یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ریایت ملنے کی چانسز ہیں تو سٹے ٹیونڈ with this channel اللہ حافظ